اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیری المقدر کا استارہ کیانیول اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ہادیہ جو کہ پہنچ جاتی ہے رمشاہ کے پاس اور رمشاہ اسے دیکھے کہتی ہے کہ اچھا تو تم ہو ہادیہ ویسے فیضان ٹھیک کہتا ہے کہ ہو تو خوبصورت جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ تم تو پھر بھی میرا گھر بسنے نہیں دے رہی آخر کیوں کر رہی ہو ایسا جس پر رمشاہ کہتی ہے کہ لو بھئی میں نے کیا کرنا تھا اگر تمہیں اتنا ہی اتراز ہے تو اپنے شوہر کو روکونا جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ اگر تم ہماری زندگی سے نکل جانو تو فیضان کو میں جانتی ہوں وہ دل کا برا نہیں رمشاہ کہتی ہے کہ ہاں ساری بات دل ہی کی تو ہے کہ میں بھی فیضان کو چھوڑ نہیں سکتی جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ اتنا یاد رکھنا کہ میں کبھی بھی تمہیں اپنے حق پر ڈاکہ ڈالیں نہیں دوں گی فیضان میرا شوہر ہے اور اس کی حفاظت کرنا مجھے آتا ہے جس پر ہمشاہ کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ تمہارا یہ فرض ادا ہوتا ہے یا پھر میری محبت کی جیت ہوتی ہے ہادیہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی دیکھوں گی لیکن میرا تم سے وعدہ ہے کہ کبھی بھی فیضان کو تمہارا ہونے نہیں دوں گی رمشاہ کہتی ہے کہ بھئی وہ تو ہے ہی میرا تم یہ سوچو کہ آج تک شادی ہونے کے بعد بھی اس نے تمہیں دیویاں دیا ہی کیا ہے سوائے دھوکے کی کیونکہ محبت صرف وہ صرف مجھ سے کرتا ہے اور مجھ سے ہی کرے گا اور بہت جلد ہم شادی کریں اور تم دیکھنا کچھ بھی نہیں کر پاؤ گی جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ میں تھی تہاں سے جانتی ہوں کہ تم صرف دولت کے لالت میں فیضان سے شادی کر رہی ہو ورنہ تم اسے محبت نہیں کرتی یہ سب دیکھیں گے آنے والے اپیسوڈ میں ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اجازت